عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیامِ عزاہ ہیں آیامِ حزن و ملال ہیں آیامِ غم ہیں جب بھی ماہِ محرم کا چاند آتا تھا عائمہ کی صیرت یہ تھی کہ اپنے آپ کو محزون اور غمگین رکھتے تھے اور اپنے اصحاب کو جمع کرتے تھے اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی شہادت پر گریہ کرتے تھے اور اسی طرح یادِ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ عبادتِ خدا میں بھی مشغول ہوتے تھے اور ساری ساری رات عبادتوں اور دعاؤں میں مشغول رہتے تھے تو آئیے ہم بھی معصومین کی صیرت پر عمل کرتے ہوئے اس ماہ کا دعاؤں اور نماز کے ذریعے اور غم کے ذریعے آغاز کریں پہلی ماہِ محرم کی رات کے عامال میں سے ایک یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو رکعت نماز پڑھی جائے جس کی ہر رکعت میں سورہِ حمد کے بعد ایک مرتبہ سورہِ توحید ہے دو دو رکعت کر کے پڑھنی ہے نیت اس طرح سے کرنی ہے کہ دو رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں شبِ اولِ ماہِ محرم قربتاً الاللہ پھر اس کے بعد دو رکعت نماز ہے جس کی پہلی رکعت میں سورہِ حمد کے بعد سورہِ انام ہے اور دوسری رکعت میں حمد کے بعد سورہِ یاسین ہے اس کے علاوہ ایک اور دو رکعت نماز ہے جس کی ہر رکعت میں سورہِ حمد کے بعد گیارہ مرتبہ سورہِ توحید پڑھنی ہے اس کی فضیلت میں پیغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس دو رکعت کو پڑھے اور اس کے اگلے دن یعنی پہلی ماہِ محرم کو روزہ رکھے تو گویا کہ اس نے پورا سال نیکیاں کی ہوں اور پورا سال وہ شخص ہر مصیبت اور بلا سے محفوظ رہے گا اور اگر اس کو موت آ جاتی ہے تو اس کو بہشت میں فرشتے لے جائیں گے اسی طرح حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ماہِ محرم کے پہلے دن یعنی پہلی ماہِ محرم کو روزہ رکھتا ہے تو خداوند متعال اس کی دعا کو مستجاب کرے گا جس طرح حضرت زکریہ کی دعا کو قبول کیا تھا اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فارجہ موسیقی موسیقی